جیسا کہ ہمارے سامنے ترانسپرنسی انٹرنیشنل رپورٹ آتی ہے جس میں رینکنگ میں پاکستان 120 آٹ اف 180 کنٹریز کرتا ہے سکور میں وہ 32 کرتا ہے پہلے وہ 33 پر تھا پھر وہ 32 پر آ گیا ہے تو اب یہ جب رپورٹ سامنے آئی ہے آج ہم دیکھتے ہیں کہ حکومت اس کو ٹوٹلی مسترد کر رہی ہے تو یہ حکومت خود پر ہونے والی تنقید کو آخر اصلاح کی نظر سے کیوں نہیں دیکھ پا رہی ہے حکومت کی کارکردگی پرفارمنس یا ڈیلرمنس پر جو بھی بات کرتا ہے اس پر اصلاح کی بجائے اسی کو تنقید کا نشانہ بنانا شروع کر دیا جاتا ہے اب کل وزیراعظم کے ہم نے جیسے کہ سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے رکھی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ عوام نہ اخبارات پڑے اور نہ ہی ٹی وی ٹاک شوز جو ہے وہ دیکھیں یہ دیکھنا اور پڑھنا چھوڑ دیں تو سب ٹھیک ہو جائے گا کارپٹ مافیا نہیں چاہتا کہ میری حکومت کامیاب ہو اس لیے روز نئی افواہ پھیلا دی جاتی ہے آٹا مہنگا ہوگا تو میڈیا تو ظاہر بات ہے وہی دکھائے گا ہم وہی رپورٹ کریں گے کہ جو بازاروں میں آ رہا ہے جو پرائسز ہو رہی ہیں تو پھر خان صاحب اتنے نالا کیوں نظر آ رہے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ نے اپنے شروع میں بات کی کہ پاکستان میں کرکٹ جو ہے اس کا جو کا ریوائیول ہو رہا ہے واپس آ رہی ہے تو یہ واقعی سب پاکستانی کے لیے بڑی خوش آئین اور اچھی بات ہے اور اس سے اچھی بات آج یہ کہ پاکستان نے میر جیتا یہ ایک آپ نے جب اپنے پروگرام کا آغاز کیا تو واقعی آپ نے ایک اچھی خبر سے اپنے پروگرام کا آغاز کیا اب میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں کہ انٹرنیشنل ٹرانسپرینسی جو ہے فردوس عاشق آئیوان صاحب نے اس کو کیوں مسترد کیا اس کے پیچھے بلکل انہوں نے جو بات کی وہ لوجیکل بات ہے کہ عادل گلانی غالباً اس شخص کا نام ہے جسے پاکستان پی ایم ایل این کی حکومت میں جو ہے اکوموڈیٹ کیا گیا اور یہی وجہ ہے کہ اس کی بنیاد اس کے اکوموڈیٹ ہونے کی وجہ سے جو ہے اس نے اس طرح کی رپورٹ جو ہے آپ نے فیڈ بیک دیا موسیقی